اور خبروں میں سب سے پہلے بات گریڈی کی جہاں بڑا حادثہ ہوا ہے یاتریوں سے بھری بس بابا سمرائٹ نام کی یہ بس جو بے قابو ہو کر پل توڑتے ہوئے برا کر ندی میں جا گری اس گھٹنا میں چار یاتریوں کی موت ہوئی ہے جبکہ ڈیڑھ درجن لوگ گھائل ہو گئے ہیں بس میں خرید تیس یاتری سوار تھے گھائلوں میں گیارہ کا علاج صدر اسپتال آٹھ کا نفجی ون اور چار کا کوبردھن لال نرسنگ ہوم میں چل رہا ہے گھٹنا کے سمبند میں بتایا جا رہا ہے کہ گریڈی ڈمری مکہ مارک پر استعد برا کر ندی پر بائیک سوار کو بچانے کے دوران یاتری بس بے قابو ہو کر پلٹ گئی حادثے کے بعد اپرا تفریح مچ گئی سوشنا ملتے ہی پولس کی ٹیم پرشاسنک پتہ دکاری اور آس پاس کے لوگ موقع پر پہنچے اور راحت بچاؤ کارے میں جھٹ گئے ادھر گھٹنا کی سوشنا ملنے پر کینڈرے سکھشا راجی منتری انپورنا دیوی گریڈی ودھائک سودوی کمار سونو ڈی سی نمان پری ایش لکڑا ایس پی دیپک کمار شرما کے علاوہ کئی ادھکاری پلس پتہ ادھکاری کے ساتھ ساتھ بڑی سنکھیا میں گرامین موقع پر پہنچے حادثے کی سوشنا ملنے کے بعد پربا مکہ مانتری اور بی جے پی کے پردیش ادھیاکش بابو لال مرانڈی گھٹنا ستھل پر پہنچے اور اپایوکت سے جانکاری لی ایس ہاتھ سے پر مکہ مانتری ہیمن سوریل نے بھی ٹویٹ کر شوکچت آیا ہے موسیقی 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 جائے گا پریاس کریں گے پریاس کریں گے محفظہ دلانے کا بس بس کی پلانا ہے بڑی حادثہ ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی رہتکاری میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور بس جو رانچی سے گریڑی آ رہی تھی اوپر سے ریلنگ توڑ کے وہ بس ندی میں گری ہے اور ابھی ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہم جیسے گھٹنا ہوئی جانکاری ملی تو پانچ ساتھ لوگوں کو لے جاتے دیکھیں نکال کے لوگ ایمبولنس سے کر کے لے جا رہے ہیں اور باگی گاؤں کے بھی لوگ بہت سارے لوگ یہاں پہ لگے ہوئے رہتکاری کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑی ہے بہت زیادہ لوگ اس میں ہے اور ابھی کافی مسئل ایک تو رابطہ اندھیرہ ہے ندی کے اندر ہے پریاس ہو رہا ہے پرساسن کی بھی پوری ٹیم ہے انڈیا ریف کی بھی ٹیم آ رہی ہے اور سب سے زیادہ کی تورند اور اس حادثے میں بیس سے زیادہ یاتری گھائل بھی ہوئے ہیں گھائلوں میں گیارہ کا علاج صدر اسپتال آٹھ کا نف جیبن اور چار کا گوبردھن لال نرسنگ ہوم میں چل رہا ہے ان کا حال جاننے کینڈری منتری انپورنا دیوی ویدھاک سدیوی سونو بھی پہنچے اور سیدھے رکھ کرتے ہیں گریڈی کا صحیحوں کی شرکانت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شرکانت یہ بڑا حادثہ ہو گیا بس پول توڑتے ہوئے ندی میں جا گیری چار لوگوں کی موت کی خبر ہے کیا یہ آکڑا بڑھا ہے یا پھر جو گھائل ہیں ان کی حالت کیسی ہے ابھی جو دیکھیں آرتی سب سے پہلے ہم اپنے درشکوں کو یہ اپ ڈیٹ کرا دیں کہ ابھی ہم نے اپایوک اور جلے کے پولیس کپتان سے بات کی ہے جو مرنے والوں کی سنکھیا ہے وہ کل چار ہے رات میں جو وہ سنکھیا تھی تین تھی صبح وہ سنکھیا ایک اور بڑھ کر کل ملا کر چار جو یاتری ہیں ان کی موت ہوئی ہے اور لگ بھگ ڈیڑھ درجن سے ادھیک یاتری جو ہیں وہ گھائل ہیں جن ان کا علاج چل رہا ہے اس وقت ہم صدر اسپتال میں موجود ہے اور یہاں کے ویفن وادو میں جو ہے جو گھائل ویکتی ہیں ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور بھی سہر کے جو نوجیون نرشنگ ہوم ہے نیجی نرشنگ ہوم اور اس کے علاوہ ایک اون نیجی نرشنگ ہوم وہاں پر اسپتال میں علاج چلائے جا رہا ہے اور کچھ جو پیشنٹ گمبھیر روپ سے گھائل تھے ان کو بہتر علاج کے لیے دیر رات رفر کیا گیا ہے بتا دے آرتی کیا دیر کہہ سکتے ہیں شام کا وقت لگ بگ ہو رہا تھا آٹھ سے نو کے بیچ کا وقت تھا جہاں پر گریڑی ڈمری مکھے مارک پر بڑا کر ندی پر بنے بریج کے ریلنگ کو توتے ہوئے بس جو سیدھے ندی میں جا گرتی ہے جس کے بعد سے جو ہے افرہ تفری چیخ پکار مجھ جاتی ہے جو کاموریا اس راہ سے گجر رہے تھے سب سے پہلے وہ گواہنوں کو روک کر رہت بچاؤں کارے میں جڑ جاتے ہیں اس کے بعد ترنت جلے کے پولیس کپتان اور جلے کے اپایوکت وہاں پر پہنچتے ہیں سہدل بل ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر ایس ڈی پیو سدر وہ فصل دل تھانا پر بھاری سارا پولیس املا پرشاہشن کاملا وہاں پر پہنچتا ہے گریڑی بیدائک سودیب کمار سونو کی بات کریں ہم جا پھر کیندر راج شکشہ منتری این پونہ دیوی پردیس ادھیکش بابولال مرانڈی وہاں پر پہنچے ہیں نیو برتوان بیدائک نیربہ شبازی سمیت کئی ایسے باجپا کانگریس اور کئی سارے جن پرتی نیدھی اور کئی سیکڑوں کی سنکھیا میں گرامین پہنچتے ہیں اور طورت آنند فانند میں گرامینوں کو مدد سے جو یاتری فسے ہوئے تھے جو بس میں دبے ہوئے تھے انہیں نکالا جاتا ہے ایمبولنس کی بے حصہ کر دی گئی تھی رات میں ہی طورت انہیں ایمبولنس میں اسٹریچر کے مادیم سے اسپتال بھیجا جاتا ہے جہاں پر ان کا طورت علاج شروع ہوتا ہے بتا دے کہ تھوڑے دیر بعد جو ہے طورت وہاں جیسی بھی کو مانگ آیا گیا چونکہ بس جو ہے بڑی بس ندی میں گری ہوئی تھی ندی میں پانی تھا اس سے نشط طور سے کہیں نہ کہیں پریشانی آئی لیکن جو ہمت جو ساہا سے آن کے لوگوں نے دکھایا ہے وہ کابلی تاریف ہے جس سے یہ ریشکیو آپریشن جو ہے وہ تورنت ہو پایا ہے اور جو گھائل فسے ہوئے تھے جو بس میں دبے ہوئے تھے انہیں سا سمیں بچا کر اسپتال بھیجا گیا اور ان کا تورنت علاج شروع کر آئے گیا ہے بعد میں جیسی بھی کے مادہم سے بس پلٹی ہوئی تھی اسے سیدھا کیا گیا جو ان یاتری فسے ہوئے تھے انہیں بھی نکالا گیا ہے دیر رات تو کل ملا کر دس سے سالے دس تک ریشکیو آپریشن جو ہے اس کو سماعت کر دیا گیا اس کے بعد میں جو ہے تورنت اسپتال کے دروازے پر ہم کہا تو آم لوگوں کے ساتھ ساتھ پریجنوں کا پہنچنا شروع ہو چکا تھا چونکہ ادھیکتر جو بھی پیسنجر تھے وہ نشت طور سے گریڑی سے رہیں گے اس لئے چونکہ بس جو ہے وہ راچی سے گریڑی آ رہی تھی اور گریڑی پہنچ کر بھی کئی سارے لوگ گریڑی اس لئے سے نہیں پہنچ کریں چونکہ جو دوری ہے وہ گریڑی سہر سے بڑھا کر بریج کی دوری پندرہ کلومیٹر ہے اور گریڑی سہر سے پہلے ہی یہ بس ترگٹنا گرست ہو گئی اور چار لوگوں کی اب تک اس میں موت ہو چکی ہے کل ملا کر ہم کہیں تو پرشاسن پولیس کے ادھیکاری جن پرتینیدی اور جو آم لوگ ہے انہوں نے ایک چٹانی ایکتہ کا پریچہ دیا جس سے یہ ریسکیو آپریشن جو ہے بڑھ چڑھ کر اور ترنت شروع کیا جا سکا جس سے ان لوگوں کی جان بچائی جا سکی سہ سمیں بتا دے کہ یہ بس جو ہے وہ راچی سے نکلی تھی اور گریڑی سے آ رہی تھی ہم نے یاتریوں سے بات کیا جو گھائیل یاتری تھے انہوں نے بتایا کہ سورو سے ہی جو بس چالک ہے وہ کافی تیز رکھتار میں بس کو بھگا رہا تھا اور اچانک سے جو ہے ایک تیز آواز سنائے دی اس کے بعد انہیں کچھ یاد نہیں ہے کئی سارے جو گھائیل یاتری ہیں جو یہاں پر پہنچے ہیں وہ اپنا علاج کر آ رہے ہیں چکسک جو تھے انہوں نے رات پہ تورید گتی سے لوگوں کو اپچار کیا اپچار پہنچایا اپچار گیا اور دوسری اور بتا دے کہ پورا ان کی شناکت ہوئی ہے کیا پریوار والے پہنچے ہیں پریوار والوں کو سوشنا دی گئی ہے دیکھیں سبھی کی شناکت کی جا چکی ہے جو چار لوگ مرے ہیں ان کی شناکت کی جا چکی ہے پریجنوں میں ایک گم کی لہر دول گئی ہے چتکار مچ گیا پورا گریدی گنگ ہے اس حادثے سے کسی نے اپنے دوست کو کھویا ہے کسی نے اپنے پیتا کو کھویا ہے کسی نے اپنے بھائی کو کھویا ہے کسی کا کوئی جکمی ہے کسی کا کوئی اپنا اسپطال میں بھرتی ہے کسی کا جاننے والا زندگی اور موت سے جنگ لڑ رہا ہے کل ملاکر اگر ہم کہیں تو پورا گریدی گمگین ہے پورا گریدی کی آنکھیں نم ہے اس گھٹنا سے اس ہیدے ویدارک گھٹنا سے ہر کوئی جو ہے اچمبے میں ہے اور ہر کوئی جو ہے ہتاس ہے مائوس ہے اور ہر کوئی یہ کامنا کر رہا ہے کہ جو الازدرت ہے یاتری وہ سکسل اچت الاز ان کا ہو اور وہ لوگ ٹھیک رہے ہیں جو لوگ نہیں ہیں اب اس دنیا میں اس گھٹنا میں جن کی جان گئی ہے ان کے لئے لوگ شانتی پراتنا کر رہے ہیں اور اس دکھ کی گھڑی میں پریبار کو سنتاؤنا دے رہے ہیں دیر رہا تھی یہاں پر جو بھی جن پر تینیدی تھے گریڑی کے بیدائک سودیب کمار سونو کے اندر راج شکشہ منتری انپونہ دیوی ہوں یا پھر جھارکن کی منتری بیوی دیوی بھی یہاں پر پہنچی تھی بابولال مرانڈی یہاں پر پہنچے تھے کئی سارے جلے کے کانگریس کے نیتا ہوں بجے پی کے یا مالے کے نیو برطمان بیدائک نربے کمار شہابادی کے ساتھ ساتھ جو بھاجپا کے سنگتن سے جنگتن کرمبیر سنگھ سارے نیتا یہاں پر پہنچے تھے پریجنوں کا حال چل لیا جو گھائل تھے ان کا حال چل لیا ہے وہیں ہم نے جب دیر راج منتری بیوی دیوی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ سرکار سے بارتہ کریں گی وہ پریجنوں سے بارتہ کریں گی موابزہ کی جو بھی راشی ہوگی اس کے لیے وہ پہل کریں گے تاکہ پیڑت پریبار کو اور جو شوکاکل پریبار ہے جو لوگ گھائل ہیں ان کو راہت پہنچائے جا سکے دیر رات تک جو ہے یہاں پر ادھکاریوں کا جن پرتی نیتھیوں کا پریجنوں کا جمع ہوڑا رہا اس اسپطال میں اہلے صوبہ تک لوگ آتے رہے اور گھائلوں کا حال چال جانتے رہے ہیں اس بڑی گھٹنا نے سبوں کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے اب نشچت طور سے یہ جانچ کا وشح ہے آرتی کہ کس طریقے سے یہ گھٹنا گھٹی ہے یا پھر یہ ایک لاپرواہی ہے یا پھر بس انیانتری تھوکر پلٹ گئی یا پھر تیج رفتار کی وجہ سے بس گھٹنا گرست ہوئی ہے یہ سارے بندو جانچ کے وشح ہے لیکن انتطا اگر آپ دیکھیں گی تو سب سے بڑی اور آج کی سب سے دل دہلا دے لے والی گھٹنا یہ ہے کہ یاتریوں سے بہی بس جو ہے وہ بڑا کر پل کی ریلنگ کو توڑتے ہوئے نیچے گیری ہے جہاں پر چار لوگوں کی موت ہوئی ہے اور دیر درجن سے ادھک یاتری گھائل ہے جلے کہ پلس کپتان ہو یا پھر اپایوکت ہو یا بیدھائک ہو سبھی لگاتار کوڈینیٹ کر رہے ہیں پریجنوں سے اسپتال میں چکستکوں سے تاکیس رسی سے ان کا علاج کرا جا سکے اور اس دکھ کی گھڑی میں پورا گریڈی ایک ساتھ کھڑا ہے پریجنوں کے ساتھ کھڑا ہے شوکا کل پریبار کے ساتھ کھڑا ہے اور راہت پہنچانے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ جس طریقے سے دیر رات لوگوں نے بٹائے ہیں ملائے ہیں اور ریسکو آپریشن کو چلایا ہے وہ کابلے تاریف ہے نیو زلبن کی ٹیم بھی کل دیر رات پورے ریسکو آپریشن کو ہم لوگوں نے آپ تک پہنچایا درسکو تک پہنچایا ہے کہ کس طریقے سے لائیو ریسکو آپریشن ہم نے دکھایا کہ کس طریقے سے پانی کے بیچ بس جب ندی میں گر گئی اور اس ستیتی میں جو ہے جلے کے سارے پولیس پرشاسن اور پرتینیدی جو ہیں وہ لگاتار ریسکو آپریشن کو چلاتے رہے جس کا نتیجہ ہے کہ صحیح سمیہ سے جو لوگ فسے ہوئے تھے جو لوگ دبے ہوئے تھے انہیں اوپر نکالا گیا باہر نکالا گیا اور انہیں صحیح سمیہ سے اسپتال پہنچایا گیا تب جا کر ان کا اپشار شروع ہوا ہے اور اب تک جو موت کی سنکھیا ہے وہ جلے کے اپائیوک نمن پریس لکڑا نے اس کی پوشتی کی ہے کہ اب تک اس بس درگتہ میں چار روگوں کی موت ہوئی ہے آرتی لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا